پاکستان کے عوام کا جو منڈیٹ سوری کر کے ڈاکہ ڈال کے اور ایک جالی نظام حکومت قائم کیا گیا جالی فارم سنتالیس جاری کر کے اس کے ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اور ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ ایک مہینے سے پہلے ہی اس کے اندر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ جو لڑائیاں ہیں یہ تمام بڑے بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں یہ لڑائیاں اس طریقے سے لڑ رہے ہیں جیسے محلوں میں یا دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں معمولی معمول باتوں پہ لیکن یہ سب کے سب بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سب لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور قابینہ کے اندر گروپنگ ہے وزیراعظم آفیس میں گروپنگ ہے وزیراعظم سیکٹریٹ میں گروپنگ ہے بیوروکریٹس میں گروپنگ ہے اور انتہائی انتہائی بھونے طریقے سے یہ سب کچھ امور مملکت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے نہ سیاسی استحقام آ رہا ہے نہ معاشی استحقام آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چھے ہونیرابل یادیز نے جو خط لکھا ہے اس و پوری کی پوری حکومتی مشینری جو ہے انتظامی مشینری صرف اس کام پر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ڈسپوز آف کیا جائے اور اس بغاوت کو کچلا جائے صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ سوچ رہا ہے بالکل دور دور تک کوئی نہیں ہے کہ پاکستان اور قومی مفاد اور قومی امور اور قومی سلامتی کے ایشیوز کو لے کے بیٹھے ہوں اور سر پکڑ کر بیٹھے ہوں اور اس کو حل کرنے کی کوش کر رہے ہیں بالکل نہیں ہے اور کیونکہ عمران خان صاحب کو آگے میں جو آپ سے خبریں شیئر کرنے لگا ہوں وہ ضرور سنیے گا کیونکہ عمران خان صاحب پہ سب سے بڑا الزام ان کی ٹیم پہ سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ ان کو تو ان کا تجربہ نہیں تھا انہوں نے معیشت تباہ کر دی انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا ان کے ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ایماندار ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہ کمپیٹنٹ نہیں تھے تو ان کی جگہ پہ ان نہ اہل لوگوں کو اور کرپ لوگوں کو جن کے بارے میں ہی خود پچیس سال سے ان کے گلے خوشک ہو گئے ہیں یہ بتا بتا کے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں تو بہرحال ان کو لے آیا گیا ان کی مکمل طور پر ان کو سپورٹ کیا گیا اور پچھلے دو سال سے مسلسل سپورٹ کیا جا رہا ہے اور نو دس اپریل کی درمیانی شب سے لے کر آج تک اور اس میں تین حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں پہلے امپورشورٹ سرکار آئی مراسلے کی صورت میں سائفر کی صورت میں اس کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا کاکر صاحب کی صورت میں اس کے بعد پھر پی ڈی ایم ٹو آگئی شباشیف صاحب کی صورت میں اور تینوں کو مسلسل مکمل طور پر پشت پنائی حاصل ہے ان کو مکمل ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے اکوملیٹ کیا جا رہا ہے ان کی غلطیاں کتائیاں سب ماف کی جا رہی ہیں اور اس طرف دیکھا ہی نہیں جا رہا اور اس کا جب یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہیں عمران خان صاحب کو ہٹا کے جن کو لایا گیا ان کے یہ ایک ساری کی ساری بیلنس چیٹ سامنے پڑی ہے صرف ایک شعبے کی اور اس کے بعد آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ایف بی آر میں کیا ہو رہا ہے معاشی میدان میں کیا ہو رہا ہے اور کسی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ابھی تک ابھی تک کسی ایک شعبے میں بھی معاشی میدان کی بات کر رہا ہوں سیاسی بہران تو ہمیں پتہ ہی ہے سیاسی بہران جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ عدالتیں پیسلے کر رہی ہیں نو مئی کے ملزمان کو رہا کر رہی ہیں زمانتیں کر رہی ہیں زمانتیں دے رہی ہیں لیکن دوسرے ہی لمحے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے نہ خواتین کا شرم حیاء کیا جا رہا ہے نہ بی بی بچوں کا شرم حیاء کیا جا رہا ہے نہ مزرگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے صرف انتقام انتقام اور صرف انتقام اور اپنی ایک انا کی انا پرستی کی جا رہی ہے انا کی پوجہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خواتین کی ضمانتیں ہوئیں ان کو دوبارہ آلیہ حمزہ کو حسن جعوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسی طریقے سے باقی دیگر ملزمان کی ضمانتیں ہوئیں ان کو تھری ایم پیو سول ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا گیا صرف یہ ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے کہ کیوں یہ ہمیں چیلنج کر کے اور ہمیں سر نگیوں ہمارے سامنے سر نگیوں کیے بغیر کہ کیسے گھر جا رہے ہیں یہ ہے سیچویشن اور اس لڑائی میں اس ساری لڑائی میں پاکستان کی معیشت کا ستیاناز ہو چکا ہے اور پچھلے دو سال میں پچھلے پورے دو سالوں میں کچھ نہیں ہوا ایک شعبے میں بھی ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس کی بنیاد پر جس کو یہ فخر سے بتا سکیں آکے میڈیا کے سامنے یا کسی سیمینار میں یا کسی سمپوزیوم میں آکے بتا سکیں کہ جناب یہ ہے ہماری کامیابی کیونکہ میرے سامنے کچھ چیزیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آداد و شمار یہ ہمارے نہیں ہیں سرکاری آداد و شمار ہیں اس کے ساتھ آگے پھر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں کابینہ کے اندر لڑائیاں اور وہ بھی ستر ستر سال کے بابے جو ہیں اور اتنے حوص پرست ہیں اختیار اور اختدار کے کہ کئی کئی باریاں لے چکے ہیں لیکن اتنی حوص ہے کہ ان کو سوائے اپنی ذات کی اور کچھ نہیں ہے کہ میں نے فلان کمیٹی میں میں نہیں بھی جانا ہے میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا اور اب کابینہ میں مختلف گروپ سے ایک گروپ کو کہا جاتا ہے شباز گروپ دوسرے کو کہا جاتا ہے نواز گروپ تیسرے کو کہا جاتا ہے اسکری گروپ اسکری گروپ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسکری وزیر ہیں یہ لیگی وزیر ہیں یہ نوازی وکیل ہیں یہ شبازی وکیل ہیں یہ وزیر ہیں اس طرح سے نام ان کے رکھے ہوئے مختلف گروپنگ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی وجہ سے پاکستان کا ستیانات ہو چکا ہے اور ججز کا جو خط ہے وہ ایک ان کے گلے کا توق بنا ہوا ہے نسٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں ہے کہ پاکستان کی معیشت پانچ بڑے مسائل سے دو چار ہے اور ان میں مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتے ہوئے قرض سست اقتصادی ترقی جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور یہ سارے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو انسٹیٹوٹ نے موجودہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں فوری کمی کی تجویز دی ہے یعنی کہ بائیس فیصد سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فیصد بھی کم کر دیا جائے تو بھی اربوں روپے کی اس سے ایک فیصد کی معمولی کمی کی ساتھ وہ کہتے ہیں اربوں روپے کی خاطر خاص سالانہ بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اگر اگلے دو سالوں کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کو مستحکم کرنے کے لیے اور انفرسیکٹر کے نئے منصوبے شروع کرنے سے پہلے گریس کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے تاکہ پہلے اپنی چادر کے مطابق جو ہے وہ پاؤں پھلایا جائے اس میں پاکستان سٹیل میلز پی آئی اے جیسے سرکاری داروں کی فوری نجھکاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سماجی بہبود کے پروگراموں میں اصلاحات کی تجویز کی گئی ہے کہ اس کو ذرا ریفارم کیا جائے اور اس کے علاوہ نسٹ نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مالی ذمہ داری ہم باٹنے ریمنیو جنریشن کو بڑھانے اور سیلز ٹیکس میٹ ٹیکس کو ہموار کرنے کے لیے پوائنٹ آف سیل سسٹم کو نافذ کرنے کی اہمیت پر ضرور دیا ہے اب اس پہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم قائم کیا جا رہا ہے اس کے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حشر کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ آجی خاص طور پر جو اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خزانہ منصوبہ بندی فیڈل بورڈ آف ریونیو اور طوانائی قوم سنت میں اعلیٰ تعلیمیافتہ پشاور افراد کی تقرری کی تجویز پیش کی گئی ہے یعنی پروفیشنلز کو لے کے آیا جائے جو کہ مہارت رکھتے ہیں اور سیاسی وابستگیوں کے بالتر ہو کے وہ خالصتا جو ہے وہ قومی مفاد میں بات کریں اور کام کریں اور پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جائیں تو یہ تو آ رہی ہے تجاویز بھی آ رہی ہے سب کچھ آ رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو لیٹس رپورٹ آئی ہے ایف بی آر کی یہ ایف بی آر کی اپنی رپورٹ ہے ہماری نہیں ہے اس میں بہت دلچسپ اور وزارت خزانہ نے یہ جاری کی ہے رپورٹ اور اس میں معاشی ترقی کی پہلی سی ہے جولائی سے فروری تک جولائی سے فروری تک یہ رپورٹ ہے اور معاشی ترقی سے مطالق تو پہلی سمائی میں یہ دو اشاریہ پانٹ فیصد رہی یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ عمران خان صاحب چھہ اشاریہ دو فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ مائنس زیرو مائنس زیرو پوائنٹ ٹو سے یہ یہاں تک آئی ہے یہ دو اشاریہ پانٹ فیصد لیکن پہلی سمائی میں یہ دو اشاریہ پانٹ فیصد رہی دوسری سمائی یعنی کہ جولائی اگست سمٹیمبر تک یہ دو اشاریہ پانٹ فیصد رہی اور اکٹوبر نومبر دسمبر تک یہ کم ہو کر صرف ایک فیصد پہ آگئی اور جولائی تا جنوری بجٹ خسارہ سنتیس اشاریہ نو فیصد اس میں اضافہ ہوا بجٹ خسارے میں